ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیلی بربریت کا شکار نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر عرصہ حیات مزید تنگ کر دیا امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کے چھے ہسپتالوں کی ڈھائی کروڑ ڈالر کے امداد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا امریکی محکمہ خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی ہدایات کی روشنی میں فلسطینی اسپتالوں کو فراہم کی جانے والی ڈھائی کروڑ ڈالر کی رقم اب اپنے قومی مفادات کے لیے خرچ کی جائے گی دوسری جانب فلسطین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کے امداد کی کٹوتی فلسطین کاؤز کو نقصان پہنچانے کا حصہ ہے امریکی اقدام سے ہزاروں فلسطینیوں کی زندگیاں اور وہاں کام کرنے والے ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا فلسطینی وزارت خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے امداد کی کٹوتی بلا جواز، گیر انسانی اور غیر اخلاقی اقدام ہے